بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسما اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل کوکنگ ویت اسما میں کیسے ہیں مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے اللہ کے حکم سے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک مزے دار بند کی ریسیپی بجٹ میں رہ کر یہ بند تیار ہو جاتا ہے اور اتنے مزے دار ہوتا ہے کہ انسان کا پیٹ بھر جائے لیکن اس کی نیت نہ بھرے یہ کراچی شہر کا بہت ہی سپیشل بند ہے میں نہیں جانتی یہ کسی اور مول کیا کسی اور شہر وغیرہ میں ملتا ہے یا نہیں اگر ملتا ہے تو آپ مجھے کامنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا اس بند سے بچپن کی بہت یادیں جڑی ہوئی ہیں ہم نے بچپن سے لے کر اب تک کسی بہت کھایا ہے لیکن میں نے فرس ٹائم گھر پر بنایا ہے اور یقین مانے باہر سے بھی زیادہ مزیدار بنا تھا آپ نے ایک بار میرے کہنے پر ضرور ٹرائی کرنا ہے انشاءاللہ آپ بھی اس کے فین ہو جائیں گے اگر ویڈیو تھوڑی بھی پسند آ رہی ہو تو پلیز لائک کر دیں اور کوکنگ بھی دسمہ کو سبسکرائب کر دیں پگئے ٹائمز آیا کیے بسم اللہ پڑھ کر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آدھا کلو چنے لے لیں گے جنہیں ساف کر کے ہم انہیں بگو کر رکھیں گے رات بھر کے لیے ایک چمچ اس میں میٹھا سوڈا ڈال دیں گے اور اسے بگو کر رکھ دیں گے رات بھر کے لیے آدھا چمچ میں نے میٹھا سوڈا ویڈیو میں ڈالا ہے اور آدھا چمچ میں نے ویسے ہی ڈال دیا تھا اس کی ویڈیو نہیں بنی پانی آپ نے بہت سارا ڈال کے رکھنا ہے چنے پھول جائیں گے تو پانی کم ہو جائے گا اس لئے پانی زیادہ ڈالیں چنوں کو اچھے سے دھو کر ساف سترہ کر لیا ہے بہت ہی اچھے سے دھونے ہیں تاکہ میٹھا سوڈا سارا نکل جائے اور چنے رات بھر بھگونے سے اپنے سائز سے بڑے بھی ہو گئے ہیں اس ریسپی میں چنوں کو بہت ہی اچھے سے گلانا ہوتا ہے ہنڈریٹ پرسنٹ سے بھی زیادہ اچھے گلے ہوئے ہو چنوں کو ہم کوکر میں گلائیں گے کیونکہ ہمیں بہت ہی اچھے سے چنے گلانے ہیں آپ پتیلے میں بھی گلانا سکتے ہیں لیکن پتیلے میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگی گا اس میں تھوڑا کم لگی گا چالیس سے پینتاریس منٹ لگیں گے انہیں اچھے سے گلنے میں کیونکہ ہمیں بہت ہی اچھے گلے ہوئے چنے چاہیے اب اس میں ڈیٹھ سے پونے دو چمچ ہم نمک ڈال دیں گے اور آدھا چمچ ہم حلدی ڈال دیں گے اور پانی ہم ڈالیں گے دس کپ نمک اپنے ٹیس کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں 3-4 ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈال دیں گے کوکر پر ڈھکن لگا کر سیٹی لگا دیں گے اور اسے چولے کے اوپر رکھ دیں گے پہلے ہم فل فلیم پر رکھیں گے اور جیسے ہی پریشر بننے لگے گا تو ہم چولے کو میڈیم کر دیں گے 45 منٹ کے مکمل ہوتے ہی ہم نے چولے کو بند کر دیا تھا پریشر نکل گیا ہے تو اب ہم سیٹی ہٹائیں گے اور کوکر کا ڈھکن کھول دیں گے بگنرز کے لیے ایک بہت خاص ٹپ بتاتی جاؤں کہ آپ نے جب بھی کوکر میں کھانا بنانا ہے یا پھر کچھ بوائل وغیرہ کرنا ہے تو آپ نے چولا بند کرنے کے بعد پریشر نکلنے دینا ہے اس کے بعد ہی آپ نے سیٹی ہٹانی ہے اور ڈھکن کھولنا ہے اگر اس سے پہلے آپ کھولیں گے یا سیٹی ہٹا دیں گے تو یہ بہت خطرناک ہوتا ہے تو آپ ایسے کام بلکل بھی نہ کریں چنے ہمارے 99% تک گل چکے ہیں اب ہم اس میں آلو ڈال دیں گے ایک پاؤ جنہیں ہم نے چھیل لیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے چھے سے سات کلیاں لسن کی لیے لی ہیں یہ بھی ہم ڈال دیں گے اور دس منٹ کے لیے ہم ڈھکن بند کر دیں گے تاکہ ہمارے چنوں میں جو کسر رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے اور آلو اور لسن بھی اچھے سے گل جائیں جس طرح سے ہم نے پہلے کیا تھا پہلے ہائی فلیم پر اور پھر پریشر بننے کے بعد میڈیم فلیم پر ہم اسے پکنے دیں گے دس منٹ کے لیے آلو اور لسن ہم چنوں کے ساتھ ڈال دیتے تو وہ بہت زیادہ گل جاتے ہمیں زیادہ نہیں کلانے اس لیے ہم نے بعد میں ڈالے ہیں تو آپ نے بھی اسی طرح سے کرنا ہے بعد میں ڈالیں اب ہم بند کے لیے ایک مزے دار سا مسالہ تیار کر لیں گے جس میں ہم نے لے لیا ہے آدھا چمچ سفید زیرا ہے اور تین چار دانے گول لال مرچ کے ہیں لو فلیم پر ہمیں روست کریں گے ایک آدھا منٹ کے لیے پیاری سی خوشبو آنے لگے تب تک ہی ہمیں کرنا ہے زیادہ ہمیں ڈارک کلر بھی نہیں کرنا اور جلانا بھی نہیں ہے اس لیے مسلسل چمچ چلاتے رہیں گے پھرکل لائٹ سا کلر آئے اتنی دیری ہم اسے روست کریں گے اب ہم اس میں ایک چوتھائی چمچ اجوائن کا ڈال دیں گے اور ایک چمچ کٹا ہوا دھنیا ڈال دیں گے اور چولے کو نیچے بند کر دیں گے اور انہیں چند سیکنڈ تک ہی ہمیں روست کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں اور فوراں سے ایک برطن میں نکال دیں تاکہ ککنگ کا پروسیس یہیں رک جائے میرے پاس اس وقت سابود دھنیا موجود نہیں تھا اس لیے میں نے کٹے دھنیا کا استعمال کیا ہے اگر آپ کے پاس موجود ہو تو آپ سابود ڈال دیں جس وقت ہم نے زیرہ ڈالا تھا اسی کے ساتھ آپ نے ڈالنا ہے اور اسے بھی روست کر لینا ہے جتنی دیر میں ہم نے زیرہ کیا ہے اتنی دیری وہ بھی ہوگا چولہ بن کرنے کے بعد پریشر نکل گیا تھا تو میں نے چندیں نکال دیئے ہیں برطن میں اور ان میں سے آلو بھی نکال دیئے ہیں اور لسن بھی اور اس میں سے یخنی بھی کم کر دی ہے ایک ڈیٹ گلاس میں نے یخنی نکال دی ہے وہ یخنی آپ بھی نکال دیجئے گا اور اس یخنی کو آپ سالن وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں یا چاول بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں سے دو ڈھائی چمچ کہ جتنے ہم چندیں نکال لیں گے اور چولہ ہم نے نیچے جلا دیا ہے اور اسے پکنے دیں گے جتنی دیر میں ہم چندیں بھی پیس لیں گے تین آلو کو چھوڑ کر باقی کے آلووں کی ہم نے کٹنگ کر دی ہے چوپ کیے ہیں اب یہ تین آلو چنے میں ڈال دیں گے اور لسن بھی ڈال دیں گے اور ہم انہیں پیس لیں گے حلیم والے گھوٹے کا استعمال کیا تھا تو بہت آسانی سے پس گئے تھے چنے اور آلو اگیرا سب بہت ہی اچھے سے گلے ہوئے تھے تو بلکل بھی ٹائم بھی نہیں لگا اور فٹا فٹ پس بھی گئے مسالہ بھی ہمارا اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے تو ہم اسے بھی پیس لیں گے آدھے سے پونہ چمچ ہم نے اس میں چاٹ مسالے کا ڈال دیا ہے اور چوتھائی چمچ ہم اس میں کالا نمک کا ڈال دیں گے کالا نمک ڈالنے سے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آئے گا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ نورمل نمک ڈال دیں اب آپ چاہیں تو ہاتھ سے پیس لیں نہیں تو آپ مکسی جار مت ڈال کر اسے پیس سکتے ہیں ہمیں دردرہ سا پیسنا ہے باریک نہیں تو آپ اپنی چوائس کے حساب سے کر لیں جسے آپ کو سہولت لگے اور مسالے کو ہم نے دردرہ سا پیس لیا ہے چنے اور آلوالا بھی پیس تیار ہے تو اب ہم چنوں کی طرف چلتے ہیں اب ہم نے جو پیس تیار کیا ہے وہ ہم چنوں میں ڈال دیں گے اور بہت اچھے سے ہم اسے مکس کر دیں گے پھینٹے ہوئے تاکہ بہت اچھے سے مکس ہو جائے اور چنے ہمارے گاڑے ہو جائیں ہم اس میں کوئی کون فلار وغیرہ کا استعمال نہیں کریں گے گاڑا کرنے کے لئے بلکہ ہمارا یہ پیس جو ہم نے تیار کیا ہے اس سے ہمارے چنے بہت اچھے سے گاڑے ہو جاتے ہیں باہر کون فلار وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن ہم وہ نہیں کریں گے کون فلار کا استعمال کریں گے تو یہ گاڑے تو ہو جائیں گے لیکن جب ہمارے چنے بچ جائیں گے تو ہم انہیں دوبارہ گرم کریں گے تو وہ مزہ نہیں رہتا اس لئے ہم کون فلار کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ ہم اسی طرح سے انہیں گاڑا کر لیں گے ایک دو چمچ کے جتنی املی لی تھی جسے بگو کر رکھ دیا تھا تھوڑے سے پانی میں دو تین گھنٹے بگونے کے بعد اس میں سے گھٹلیاں ریموف کر دی ہیں اب املی بھی ڈال دی ہے تو اسے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے پھنٹے ہوئے تاکہ یہ بہت اچھے سے مکس ہو جائیں آپ اگر کھٹا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں املی لیکن ہمارے یہاں زیادہ کھٹا پسند نہیں کیا جاتا اس لئے میں نے کم ڈالی ہے اس پوائنٹ پر آپ نے اس میں نمک ٹیسٹ کر لینا ہے اگر آپ کو کم لگے تو آپ اور ڈال دیں میرے حساب سے بلکل ٹھیک ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ میری ہر نیا آنے والی ویڈیو کا نوٹ فیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور یہ بلکل فری ہے اور جس نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے اس کے لئے تھینکیو سو مچ اب ہم اسے زیادہ دیر نہیں پکائیں گے چھ سات میٹ میں ہی بہت اچھے سے گاڑے ہو جائیں گے تو بس ہمیں اتنی دیر ہی پکانا ہے اس سے زیادہ ہمیں نہیں پکانا اب ہمارے چنے تیار ہیں ہم اس سے زیادہ نہیں پکائیں گے تھنڈے ہونے کے بعد یہ اور بھی گاڑے ہو جائیں گے ابھی بھی کافی گاڑے ہیں تو ہمیں اتنے ہی پکانے ہیں چولے کو بند کر دیں گے اور اسے چولے سے نیچے اتار دیں گے بند بنانے کے لئے ہماری تمام چیزیں تیار ہیں دو عدد پیاس لیے ہیں جنہیں باریک کاٹ دیا ہے ایک ٹیماتر لیا ہے جسے چاپ کر دیا ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا لیا ہے اور دو عدد ہری مرچ لیا ہے جنہیں چاپ کر دیا ہے اور آٹھ دس پیس ہم نے پاپڑی کے لے لیے ہیں چار عدد ہم نے بن لیے ہیں چوری کے مدد سے ہم بن کو کاٹ لیں گے لیکن بن ہمیں پورا نہیں کاٹنا بلکہ ہمیں تھوڑا جڑا ہوا ہی رینے دینا ہے اور سب سے پہلے ہم اس میں چنے ڈال دیں گے اور اس کے بعد باقی کی تمام چیزیں ایک ایک کر کے ہم اس میں ڈال دے جائیں گے جو چیز آپ کو زیادہ پسند ہو وہ آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں اور جو چیز آپ کو کم پسند ہو وہ آپ کم ڈال سکتے ہیں یا جو بلکل ہی ناپسند ہو وہ آپ سکیپ کر دیں ویسے یہ تمام چیزیں بند میں بہت ہی مزیدار لگتی ہیں سب سے پہلے میں نے چنے ڈالے ہیں پھر میں نے پیاس ڈال دیئے ہیں اب تھوڑے سے ٹرماتر ڈالے ہیں ساتھ میں ہارا دنیا اور تھوڑی سی ہاری میج ڈال دی ہے اس کے بعد میں نے آلو ڈال دیئے تھے اور پھر چاٹ مسالہ جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہے وہ ڈال دیا ہے اور پھر پاپڑی ڈال دی تھی اور اس کے بعد میں نے پھر سے تھوڑے تھوڑے تمام چیزیں ڈالی ہیں اور اس طرح سے ہمارا مزیدار سا بند تیار ہو گیا ہے باقی کے تمام بند بھی میں نے اسی طرح سے تیار کیے تھے چنوں کو چھوڑ کر باقی کی تمام چیزیں دس سے بارہ بند بنانے کے لیے کافی ہوں گی تو آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو کتنے بند بنانے ہیں تو آپ نے اسی حساب سے باقی کی تمام چیزیں بھی لے لینی ہے اور چنے آپ چاٹ کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں یہ تمام چیزیں ڈال کر بغیر بند کے بھی بہت مزیدار لگتے ہیں جس طرح سے چاٹ تیار کی جاتی ہے آپ نے بھی سیم اسی طرح سے کر لینی ہے چنے ڈالنے کے بعد تمام لوازمات ڈالیں اور مسالہ آپ یہی ڈالیں یقین مانے مسالے کٹیز بہت ہی مزیدار تھا تو آپ اس طرح سے دونوں چیزیں انجوائے کر سکتے ہیں بند بھی اور چاٹ بھی جو لوگ ڈائٹ پر ہوں گے وہ بھی یہ انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں تیل کا بہت ہی کم استعمال ہے تو وہ بھی اسے انجوائے کر سکتے ہیں اور چنے ویسے بھی صحت کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے مزیدار سے بند تیار ہیں ہم سب نے تو کھا کر بہت ہی انجوائے کیے ہیں انشاءاللہ آپ بھی جب بنائیں گے تو آپ بھی بہت ہی انجوائے کریں گے میں آپ کو ٹیس نہیں کروا سکتی لیکن یقین مانے بہت ہی مزیدار بنے تھے ویڈیو اگر آپ کو تھوڑی بھی پسند آئے تو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں میری دعا ہے کہ آپ سب جہاں بھی رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیں اور میرے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں چلیں اجازت دیں چلتی ہوں پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ